اسلام علیکم ویورز میں ہوں نبیلے شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو سولیوشنز ویورز جب بھی ہم اپنی گاڑی کو کسی کام کی گرد سے ریپیرنگ کے لیے یا ریپلیسمنٹ کے لیے کسی پارٹس کے ریپلیس کے لیے کسی دکان پہ یا کسی ورکشاپ پہ لے کے جاتے ہیں تو ہم اپنے تحفظہ دور کرنے کے لیے کوئی اثنٹک کوسٹن جب دکاندار سے یا ورکشاہ والے سے کرتے ہیں تو اس اثنٹک کوسٹن کے آنسر میں جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو ان لوگوں نے دکانداروں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور ہمیں مطمئن کرنے کے لیے کچھ خود ساختہ مفروضیں بنا رکھی ہوتے ہیں جو ہمیں سنائے جاتے ہیں اور ہمیں سیٹسفائی کیا جاتا ہے حالانکہ وہ تمام باتیں بے بنیاد ہوتی ہیں اور جو پہ مبنی ہوتی ہیں میں آپ کے ساتھ کچھ ایک دو پرسنل ایکسپیرنس شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ اس ویڈیو کے ٹاپک کو سمجھ سکیں اور ان میں جو بے بنیاد باتیں ہیں اور جو خود ساختہ مفروضیں ہیں ان کو سمجھ سکیں اور اپنی گاڑی کی ایک اچھی ٹیکئر کر سکیں ناظرین میں ایک آور سید پاکستانی ہوں میں ریسینڈلی باہر سے آیا تو مجھے یہاں کے جو ورکشاپ پہ کام ہوتا ہے یا جو ریپلیسمنٹ کی جاتی ہے مختلف چیزوں کی گاڑیوں سے متعلق جو جوب ہے مجھے اس کا زیادہ آئیڈیا نہیں تھا تو میں اپنی گاڑی کے ٹائر چینج کروانے کے لیے چاروں ٹائر چینج کروانے کے لیے ایک شاپ پہ چلا گیا وہ شاپ والے جو بھائی صاحب تھے وہ میرے اچھے خاصے جاننے والے تھے میرا ان پہ پورا ٹرسٹ تھا تو میں نے ان سے بولا جی مجھے چائنہ کے جو ہے وہ ٹائر ریپلیس کروانے ہیں چاروں سارڈ چائنہ کا ٹائر کا جو ہے وہ ریپلیس کرنا ہے ویسے تو جو چائنہ کے ٹائر ہے وہ بھی تین سے چار سال چل جاتے ہیں اگر آپ کی گاڑی کمرشل یوز میں نہیں ہے تو اور دوسرے ٹائر بھی بہت سارے برینڈ ہے جیسے کانٹینینٹل ہے مشلین ہے یوکو ہما ہے دل لپ ہے سو چاروں ٹائر مجھے چینج کر دیں اور اس کی جو پرائز ہے وہ ان کے ساتھ تیہ ہو گئی میں گاڑی چھوڑ کے کسی کام کے لیے چلا گیا جب میں واپس آیا تو دو ٹائر ریپلیس کر دیئے گئے تھے اور دو ٹائر جو ہیں وہ ابھی ریپلیس ہو رہے تھے میں نے آکر ٹائروں کی ڈیٹ دیکھی تو وہ 2019 موڈل کے ٹائر تھے جب میں نے ٹائر کا موڈل دیکھا تو میں نے بھائی صاحب سے کہا میں نے کہا بھائی یہ جو آپ ٹائر ریپلیس کر رہے ہیں یہ 2019 موڈل کے ٹائر ہیں جبکہ ابھی جون 2020 چل رہا ہے یہ جون 2020 کی بات ہے تو آپ مجھے جون 2020 کے ٹائر دیں ان کی یہ مرضی تھی کہ بھائی صاحب کو شاید نہیں پتا تو جون سا موڈل بھی ہے ٹائر کا چینج کر دیں تو انہوں نے مجھے بات سنائی کہنے لگے کرونا پینڈا میں کی وجہ سے جو ہے وہ ایمپورٹ ایکسپورٹ باندھا ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ 2020 موڈل کے ٹائر موجود نہیں ہے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کہیں بھی چلے جائیں کسی بھی شاپ پر چلے جائیں ٹائر کی شاپ پر کہیں بھی جائیں آپ کو جو ہے وہ 2020 موڈل کے ٹائر لازم مل جائیں گے سو 2019 کے جو ٹائر ہیں ان میں ان کا پرافٹ مارجن زیادہ تھا سو اس لیے انہوں نے مجھے 2019 کے ٹائر ریپلیس کر دی ہے سو بھی برد اس سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ اگر آپ بھی جب بھی کبھی ٹائر ریپلیس کروانے کے لیے جائیں تو اس چیز کو مدنے رہے رکھیں کہ آپ کی گاڑی کے جو ٹائر ریپلیس ہو رہے ہیں جس سن میں آپ ٹائر ریپلیس کروانے ہیں اسی سال کے ٹائر ہونے چاہیے اگر آپ 2021 میں ریپلیس کروانے ہیں تو 21 کی ہونے چاہیے 22 ہیں تو 22 کی ہونے چاہیے 20 میں کروانے ہیں تو 2020 کے ٹائر ہی ہونے چاہیے کیونکہ جب بھی ٹائر پرانا ہوتا ہے جیسے جیسے اس کی ویلیڈیٹی ختم ہوتی ہے ٹائر پڑھا رہا تھا اس کی ربٹ ہارڈ ہو جاتی ہے اس کی جو اندر وائرت ہوتی ہے وہ بھی سخت ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ یہ جگہ جگہ سے پھول جاتا ہے اور جب آپ گاڑی ڈرائیو کریں گے تو ٹائر جلدی ڈیمج ہو جائے گا اس میں کریک زیادہ آ جائیں گے اور ٹائر جو ہے وہ ڈرائیو ہو جائے گا ٹائر کی ایکسپائری بھی ہوتی ہے آپ نیو ٹائر کو چار سے پہنچ سال یا میکسیمم پہنچ سال تک یوز کر سکتے ہیں اس سے زیادہ اگر آپ اوپر جائیں گے تو ٹائر جو ہے وہ آواز کریں گے کریک ہو جائیں گے ساؤنڈ کریں گے یا اس میں جگہ جگہ سے پھول جائیں گے جس سے آپ کی گاڑی کو کافی نقصان ہوگا سیکنڈلی ویور جب چاروں ٹائر ریپلیس ہو گئے تو میں نے ان سے کہا جی اب ان کی جو ہے وہ ویل بیلسنگ کریں اس کے بعد جو ہے وہ ٹائر کو گاڑی کے ساتھ فکس کریں سو ان کا کیا جواب تھا ان نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ میرے پاس مشین نہیں ہے یا میں نہیں کر سکتا یا ہم نہیں کرتے میں نے کہا جی ویل بیلسنگ کریں یہ ٹائر والوں کا کام ہوتا ہے ویل بیلسنگ کرنے کے بعد ہی ٹائر جو ہے وہ گاڑی کے ساتھ فٹ کیا جاتا ہے چونکہ ان کے پاس مشین نہیں تھے مجھے کہنے لگے جی ابھی آپ اس کو دو سے تین ماہ یوز کریں جب آپ رف روڈ پہ گاڑی ڈرائیب کریں گے تو اس کے ٹائر جو ہے وہ ہوا کے پریشر سے کھلیں گے پھیلیں گے اے آپ کی ویل بیلسنگ دوبارہ خراب ہو جائے گی تو آپ جو ہے وہ اس کی ویل بیلسنگ دو تین ماہ بات کرویں چونکہ میں ان کی اس بات پر مطمئن نہیں ہو رہا تھا تو میں نے کہا تھا مجھے ویل بیلسنگ لازمی چاہیے ویل بیلسنگ کے بغیر میں ٹائر فٹ نہیں کرواؤں گا اس کے بعد جی انہیں مجھے بتایا کہ میرے پاس مشین نہیں ہے اس لیے میں ویل بیلسنگ نہیں کر سکتا بھائی سیدھی بات آپ یہ بتا دو کہ میرے پاس مشین نہیں ہے ابھی یہ بتانا جی یہ ٹائر کھلیں گے پھیلیں گے ہوا ان میں زیادہ رکھیں یا کم رکھیں اور گاڑی کو رف روڈ پر ڈرائیو کریں اس کے بعد اس کی ویل بیلسنگ کرائیں سیدھا بتا دیں کہ میرے پاس جو ہے وہ ویل بیلسنگ کی مشین نہیں ہے جب بھی گاڑی کے ٹائر ریپلیس کروائیں لازمی ویل بیلسنگ کروائیں کیونکہ ٹائر نہیں ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا ویٹ ہوتا ہے جب یہ ریم کے ساتھ فٹ ہوتے ہیں تو اگر آپ ویل بیلسنگ نہیں کروائیں گے تو آپ کی گاڑی کی جو ویل بیلسنگ خراب ہونے کی وجہ سے گاڑی کا سٹیرنگ شیک کرے گا اور آپ کی گاڑی وائیبریشن بھی کر سکتی ہے ویل بیلسنگ کے دوران ٹائر کے ساتھ ایک ویٹ لگا جاتا ہے سوری ویل کے ساتھ ایک ویٹ فٹ کیا جاتا ہے تاکہ ٹائر جو ہے وہ ٹائر کا جو وزن ہے وہ اپنے ویل کے ویٹ کے ساتھ ارجسٹ ہو سکے اور گاڑی جو ہے وہ دورانے ڈرائب جو ہے وہ وائیبریشن نہ کرے اس کے ساتھ ہی ویورز گاڑی کے جو ریل سائز ہوتا ہے گاڑی کا جو اپنا منفیکچر نے ٹائر کا سائز دیا ہوتا ہے اسی سائز کے ٹائر آپ استعمال کریں مجھے وہ بھائی سب کہنے لگے کہ چونکہ میرے جاننے والے تھے کہنے لگے آپ تھوڑے بڑے ٹائر استعمال کریں آپ کی گاڑی جو ہے وہ نیچے نہیں لگے گی رف روڈ پہ یا جو ٹوئٹ اپے ہوتے ہیں گاڑی آپ کی نیچے انجن نیچے نہیں لگے گا تو آپ جو ہے گاڑی کے بڑے ٹائر استعمال کریں کسی حد تک بات ان کی بھی ٹھیک تھی کہ اگر گاڑی کے ٹائر تھوڑے بڑے ہوں تو ہمارے ہاں جیسے روڈ ہے وہاں پہ گاڑی جو ہے وہ نیچے نہیں لگتی لیکن میں نے ان سے کہا کہ بڑے ٹائر کے کافی زیادہ نقصانات بھی ہوتے ہیں گاڑی کو کہنے لگے نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ صرف باتیں بنی ہوئی ہیں گاڑی کے بڑے ٹائر ہونے کی وجہ سے گاڑی کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا تو آپ گاڑی کے جو ہیں وہ بڑے ٹائر استعمال کریں جیسا کہ آپ سمجھ لیں کہ ہنڈا سیٹی میں جو ٹائر ہے وہ ایک سو پچتر پینسٹھ اور پندرہ کا اس کا جو ٹائر کا سائد ہے اس نے جو مجھے ٹائر سیجیسٹ کیا وہ تھا ایک سو پچانے میں پینسٹھ اور پندرہ اگر آپ نے بڑے ٹائر بھی استعمال کرنے ہے تو ایک سو پچتر سے ایک سو پچاسی پہ آ جائیں گے ایک سو پچانے میں پہ جائیں گے تو ٹائر کا جو ہی سائز بڑے گا اس کا ویٹ بھی بڑھ جائے گا جب مینوفیکچرر جو ہے وہ گاڑی تیار کرتا ہے تو اس کا جو ٹائر کا سائز ہے وہ اس کے دیئے ہوئے ایکسل کی بیس پہ ہی خراب ہو جائیں گی آپ کی گاڑی جو ہے وہ وائبریشن کر سکتی ہے آپ کی گاڑی کی جو فیل کنزپشن ہے وہ بڑھ جائے گی اس کے ساتھ ہی بیورز آپ اپنی گاڑی کی جو ٹاپ سپیڈ ہے اس کو بھی ایکسس نہیں کر پائیں گے سو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ پاکستان کے صاف شہروں لاہور کراچی اسلامباد راول پنڈی کے صاف شہروں میں صاف سڑکوں پر گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں تو آپ کو گاڑی کے بڑے ٹائر کے سائز کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کی گاڑی کمرشل یوز میں آپ زیادہ یوز کرتے ہیں مطلب رف روڈ پہ زیادہ آپ کی گاڑی ڈرائیو ہوتی ہے یا کھٹوں ٹپوں میں زیادہ آپ کی گاڑی استعمال ہوتی ہے تو آپ بڑے ٹائر استعمال کر لیں لیکن اس کے ساتھ آپ اپنی گاڑی کے ایکسل آلائنمنٹ اور اس کی وائبریشن کا بھی خیار رکھیں ویورد آٹو سلوشن کا مقصد آپ کو آپ کی گاڑی سے متعلق آویر کرنا ہے مطلب آپ کی گاڑی سے متعلق جو اس میں پرابلنز آتی ہیں ان کے بارے میں ڈسکرائب کرنا اور اس کے علاوہ آپ کو آویر کرنا ہے تاکہ آپ فیک اور فراڈ مینٹیننس سے بچ سکیں میری بہت سی ویڈیو پہ کچھ لوگوں کے اچھے کومنٹس ہیں جو مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں میری ہاؤنسل حفظائی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے بہت بیڈ کومنٹس ہوتے ہیں میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی نہیں لگی تو آپ سکپ کر دیں اس پہ بیڈ کومنٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ ہے کہ انجنال سے متعلق بھی ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ آٹو سلوشن کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں اس سے آپ کو آٹو سے متعلق میری ہر قسم کی اس طرح کی ویڈیو جو ہے وہ ٹائم پہ ملتی رہ گی اسی طرح بیورز میں اپنی گاڑی کا انجنال چینج کروانے کے لئے جلا گیا گاڑی میں کارڈ پر آ ہوا تھا کارڈ کے اوپر انجنال چینج ہونے کی ڈیٹ مائلیج اور کون سا انجنال یوز کیا ہو گیا وہ سب کچھ لکھا ہوا تھا اس سے پہلے میرے قزن نے اس گاڑی کا میری گاڑی کا جو ہے وہ انجنال چینج کرویا تھا جب میں آیا تو میں اپنی گاڑی کا آئل چینج کروانے کے لئے اسی شاپ پہ کارڈ دیکھنے کے بعد اسی شاپ پہ چلا گیا میں نے ان کو کارڈ دکھایا میں نے کہا بھائی صاحب آپ کی شاپ سے پہلے آئل چینج ہویا ہے سو اس کار دوبارہ آئل ریپلیس کر دیں چینج کر دیں میں نے ان سے ریکویسٹ کی میں نے کہا گاڑی کا آئل چینج کرنے سے پہلے اس کی جو پیکنگ ہے وہ مجھے دکھا لینا اس کے بعد آپ آئل چینج کرنا اتنے میں میں نے گاڑی ان کے حوالے کی اور انہوں نے جو ہے وہ آئل کھولا ایک میرا دوست گزر رہا تھا اس نے مجھے دیکھا میرے پاس آگے کھڑا ہو گیا اپنی گاڑی کے بارے میں ڈسکیشن شروع کر دی اس نے مجھ سے کچھ پوچھنا شروع کر دیا اب اتنی دیر ہوئی تھی کہ اس نے چپکے سے جو ہے وہ آئل کا ڈبا پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس نے آئل چینج کرنا آئل ڈالنا شروع کر دیا جب میں نے ان کو آئل ڈالتے ہو دیکھا تو میں فورا ان کے پاس گیا میں نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ آئل چینج کرنے سے پہلے اس کا جو ڈبا ہے وہ مجھے دکھا دینا تو آپ نے آئل ڈالنا شروع کر دیا ہے کہتے ہیں جی اس کارڈ کے اوپر جو آئل لکھا ہوا تھا وہ ہی میں نے چینج کر دیا ہے وہ اچھا آئل ہے میں نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا مجھے دکھا دینا تو اگر آپ مجھے دکھا دیتے تو کیا حرش تھا میری ایک ویڈیو ہے جس میں میں نے انجن آل سے متعلق پوری طرح ڈسکرپشن کے ساتھ آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ کی گاڑی کے لیے کون سا انجن آل بہتر ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ڈبے کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کے اوپر لکھے ہو کوری اور ورڈز کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اگر آپ کو نہیں بتا تو ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک موجود ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی گاڑی کے لیے کون سا انجن آل بیسٹ ہے سو جب میں نے وہ پیکنگ دیکھی تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا فائیو ڈیو ٹونٹی مطلب فولی سنتھیٹک آئل ابھی فائیو کا مطلب ہے کہ آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں آپ کے علاقے کا سب سے کم درجہ حرارت ڈیو کا مطلب ہے ونٹر اور ٹونٹی کا مطلب ہے کہ اس علاقے کا ہائی ٹمپریچر یعنی میکسیمم ٹمپریچر آپ جہاں پہ رہ رہے ہیں ابھی جس جگہ پہ اور جہاں پہ میں رہ رہ رہا ہوں اس علاقے کا ٹمپریچر تقریبا آج کہلے پچیس سے کم نہیں ہوتا اور تقریبا فورٹی فورٹی فائیو تک جاتا ہے یا فیفٹی تک بھی جاتا ہے ایسے موسم میں اور اس علاقے میں رہنے کے باوجود تو فائیو ڈیو ٹونٹی کا آئل ڈالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ فلی سنتھیٹک آئل ہے یہ کافی کاؤسٹلی ہوتا ہے اس میں ان کا مارجن آہ پرافٹ مارجن بھی زیادہ ہوتا ہے اس لیے یہ بینہ پوچھے ہی اور کسٹمر کو ڈوائز کرتے ہیں کہ آپ یہ والا آئل ڈالیں اسے آپ کی گاڑی کا انجن بیسٹ پرفارمنس دے گا حالانکہ یہ ایک بات جو ہے وہ بے بنیاد ہے اور غلط بات ہے آپ اپنی گاڑی کا جو انجن آئل ہے اگر آپ کی گاڑی نیو ہے دو تین چار سال پانچ سال پرانی گاڑی ہے تو آپ سنتھیٹک آئل یا فلی سنتھیٹک آئل ہے کانومی کے حساب سے اپنی گاڑی کا انجن آئل چینج کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی گاڑی سات آٹھ سال دس سال بارہ پندرہ سال گاڑی پرانی ہے تو اس ان گرمیوں میں جہاں پہ آپ کا تمپریچر پچی سے کم نہیں ہوتا ہے آپ کو 5w20 کا آئل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف سنتھیٹک آئل بھی یوز کر سکتے ہیں یا آپ 15w20 یا 20w40 20w50 یا آپ کہلیں کہ زیادہ سے 10w40 کا آئل آپ استعمال کر سکتے ہیں آئل ڈالنے کے بعد کارڈ کے اوپر انہوں نے جب مائلیج لکھنا شروع کی تو اس کے اوپر جو وہ مائلیج لکھ رہے تھے فلی سنتھیٹک آئل تھی وہ تقریباً تین ہزار کلومیٹر تھی حالانکہ فلی سنتھیٹک آئل کو آپ تقریباً آٹھ سے دس ہزار کلومیٹر تک ڈرائیو کر سکتے ہیں کیونکہ میری گاڑی کا جو موڈلہ وہ پرانا تھا اس لیے میں نے ان سے کہا کہ اس کو آپ ایک تو آپ نے فلی سنتھیٹک آئل ڈال دیا اور اوپر سے آپ تین ہزار کلومیٹر لکھ رہے ہیں آپ اس کو پانچ ہزار کلومیٹر کریں کم سے کم پانچ ہزار کلومیٹر کریں میرے کہنے کے باوجود بڑا زبردستی کرنے کے باوجود بھی وہ پانچ ہزار پر اگری نہیں ہو رہے تھے ان کا یہ میرے خیال سے یہ مقصد تھا کہ جتنی جلدی ان کی مالج ختم ہوگی اتنی جلدی یہ دوبارہ آئل ریپلیس کروانے کے لیے آئیں گے یا وٹ ایور جو بھی ان کا مقصد تھا پھر بھی وہ چار ہزار پانچ سو لکھ رہے تھے میں نے زبادہ سی ان سے جو ہے وہ اپنی گاڑی کی مالج پانچ ہزار کلومیٹر کروالی حالانکہ آپ فلی سن ٹیٹی کائل کو آٹھ سے دس ہزار کلومیٹر تک ڈرائیو کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی دوسرا ٹیونٹی ڈبلیو فورٹی کائل جوز کیا تو اس میں آپ آہ اس کو اس کی مالج جو ہے وہ پچی سو سے تین ہزار تین ہزار پینچ سو کلومیٹر تک کر سکتے ہیں سو میرے ان ایکسپیرینس شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی ان لوگوں سے جتنا ہو سکے بچیں اور اپنی گاڑی کی ایک اچھی ٹیٹی کر کریں اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں آٹو سلوشن کو سبسکرائب کر دیں لیکن دورانے ڈرائیو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں ڈرائیو سیف اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملیں گے پھر کسی نیکس انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ